عرب کنٹریز میں گھرے لو کام کرنے والی خواتین پر ظلم کے واقعات میں اضافہ باہر جانے کی خواہش مند لیڈیز کے دلوں کو دہلا دینے والا ایک مجبور بہن کا تکلیف دا بیان جی ہاں اول چٹی سے تعلق رکھنے والی ہماری ایک بہن سکینہ فاطمہ پچھلے کچھ مہنوں سے سعودی عرب ریات کے العزیزیہ مقام پر نصیر گتیت المتہری نام والے ایک عرب کے گھر میں گھرے لو کام کرتے ہوئے محروس ہے جہاں وہ مسلسل اٹھارہ گھنٹوں تک کام کرتے ہوئے ان کے امپلائر کا ظلم وسطم بھی شہ رہی ہے جنہیں وائڈ سے مار پیٹ کر کے زخمی بھی کر دیا گیا اور سونے پہ سوہا گا بہن سکینہ کو کھانے کے لیے کھانا تک نہیں دیا جا رہا ہے اتنا ہی نہیں ان کے امپلائر نصیر گتیت المتہری نے سب سے بڑا غیر انسانی سلوک بھی کر دیا اور آج سے سات آٹھ دن پہلے یعنی گیارہ نومبر دوہزار باویس کو ان کی ضعیف والدہ رحیم انیسا کے انتخال کے وقت پر بھی سکینہ کو یہاں انڈیا تک نہیں بھیجا حالانکہ بہن سکینہ فاطمہ اپنے بچوں کی پرورش کی خاطر چھے فروری سال دوہزار باویس کو بارہ سو درہم سیلیری پر دوبائی گھرے لو کام کے لیے روانہ ہوئی تھی جہاں تین مہنوں کا وزٹ دیا گیا اور پھر اس کے بعد بہن سکینہ کو ایجنٹ کی دھوکہ دہی کا شکار بھی ہونا پڑا جس پر بہن سکینہ نے انہیں انڈیا واپس بھیج دینے کا ڈیمانڈ کرنے لگی تب ان سے انڈیا کے دو لاکھ روپے کا ڈیمانڈ کیا جا رہا تھا مگر بہن سکینہ تو وہاں فیننشلی نیل تھی اور پھر انہیں انڈیا بھیج دینے کا جھانسہ دے کر سعودی عرب ریاض میں نصیر گتیت المتہری نام والے اس عرب شک کے پاس بھیج دیا گیا اور بائی روڈ بہن سکینہ کو ریاض منتقل کر دیا گیا جو فیلحال وہاں بہت پریشان ہے اور پھر اسی وجہ سے انہوں نے انڈیا گورنمنٹ کے علاوہ تلنگانہ گورنمنٹ سے مدد کی مانگ کرتے ہوئے مجلز بچہ و تحریک این ایم بیٹی کے سپوکس پرسن عمدداللہ خان خالد کے نام ایک میسیج بھی روانہ کیا جن کا یہ ویڈیو میسیج دوسری لیڈیس کے لیے بھی سبق بنتا ہے کیونکہ اس میں عرب شکس کی اصلیت ظاہر ہوتی ہے جو خود کو بہت ہی اچھے ظاہر کرتے ہیں مگر مجبور بے بس اور لاچار خواتین کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے جس کی مکمل اور مزید کہانی خود بہن سکینہ کی زبانی سننے کے بعد تو یقین آ جائے گا سلام علیکم میں سکینہ فاتیمہ بھولیوں میں انڈیا میں رہتی ہوں ہیدراباد انڈیا ہیدراباد میں رہتی ہوں میرا گھر اٹھا پھلی ہے میں دبائی کو آئی تھی کام کے لیے مجھے دبائی سے سعودی کو بھیجے سعودی میں آئی میں کام کے لیے لوگاں بہت ظلم کر رہے ہیں میرے پر بہت مارے مجھے اور اس سے زیادہ کچھ بھی بات سننے کو تیار نہیں ہے بہت مار رہے بہت مار رہے جو سے میں بھیج تو پھر حافظ بولی میں میرے آج کو بھیج تو میں نئے رہنا چاری نئے کرنا چاری میں بولے تو کچھ بھی جواب نہیں در رہی کچھ بھی بات نہیں سن رہی میری جو کو تو میں سننے کو جتی سا کرنا میرے ساتھ ویسا کر رہے بہت ظلم کر رہے میرے پریاں پر میرے امی پڑھ دے بہت اپی عراب ہو گی تھی میرے امی بیمار تھے میرے امی حسپیٹل میں تھا ہماری فوڈ ہو گیا بھی بتائی بائی میرے امی بہت سیریس ہے میرے گو بیش تو میرے گو پیج آخر دو بھی آخر بھی چاہی بیچ ہے میرے امیرے گا اتقل ہو گیا پڑھوں تو بھی ابھی جائے لے گو میرے کھو میں نے ہی رہنا چاہ رہی ہوں بس کعیسہ بھی مہربانی کر کے آپ نے کو یہاں سے لکال دیجئے آپ سے گزاری شے میری بہت مہربانی ہوں گے آپ کی بس بھی کو لکال دیجئے میرے بچے دو میں نہ رہنا چاہ رہی ہوں یہاں پہ بہت سلوک کر رہے میرے بس لکال دیجئے یہ عتیم ہو گئے میں کی عتیم کے ساتھ ایسا کر دوائیں گے بہت بہت مہربانی ہوں گے آپ کو لکالیں گے تو یہاں سے جتے جلدی ہوتے جلدی لکال دیجئے خدا فرس